ناظرین بدرماگ کی ملٹے میں بھی خوشبو آتی ہے کہ گریف کے دو آدمی ہیں یار لائف میں کتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب اسلام علیکم سواگت ہے ایک نئے ولاگ میں جمہو کشمیر کے خوبصورت پہاڑ آپ صاحب کا سواگت کرتے ہیں ناظرین آج میں جا رہا ہوں چھترگلہ میں جو کہ بہت ہی بڑا خوبصورت ایریا ہے میں صبح ساڑھے پانچ بجے نکلا اس وقت پورا اندھیرہ تھا تو میں اس وقت جو ولاگنگ اپنی جو سٹارٹ کر رہا ہوں ویڈیو شوٹ وہ سرسط سے کر رہا ہوں تو میں ایسی لوکیشن پر پہنچا ہوں ناظرین میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا آج یہاں پر کوئی برف نہیں ہے سب برف جو ہے پگل چکی ہے ناظرین آج موسم بھی بہت ہی سوہانا ہے دھوپ بہت تیز ہے اور میں اس وقت جو ویو ہے خاص کر میں سرسطل کی ویوی دکھانے والا ہوں ناظرین میں پندرہ دن پہلے سرسطل میں آیا تھا اور میں نے اتنا رسک لیا تھا حد سے زیادہ میں گھر سے نکلا تھا ساڑھے چار بجے اور یہاں پہنے آڑ بجے سرسطل میں پہنچا تھا نائٹ سٹے میں نے سرسطل میں کیا اور برف اتنا ہاتھ سے زیادہ اور اندھیرے میں چل رہا تھا میں پورا اندھیرے میں وہ ابھی مجھے سین ابھی بھی یاد آ رہا ہے یہ جھرنے ہمارے پہاڑوں کو چار چان لگا دیتے ہیں خوصورتی میں برف کافی پگل رہی ہے گزب کیوئے میں سرسطل ایریا ہے اس کو جھوڑنے والا یہ پول ہے سامنے اس راستے سے جانا ہے یہ جو راستہ ہے پیادر راستہ ابھی میں لمبے دربڑ میں پہنچنے والا ہوں یہ سامنے جو ہے ہسٹوریکل پیڑ جسے ہم مراد کل کہتے ہیں کشمیری میں مراد مینز ایک قسم کا پیڑ ہوتا ہے ابھی میں چھوٹی سی نتی ہے تو میں کراس کرنے والا ہوں یہ سامنے ویو آپ دیکھیں سکتے ہیں ناظرین میرے فرنٹ میں ہے لمبے دربڑ اب اس کا لمبے دربڑ کیوں نام پڑا ہے کیسے پڑا ہے یہ تو میرے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے مگر یہ جو پورا فیلڈ ہے یہ کم سے کم کوئی پچاس کنال سے بھی زیادہ ہے ناظرین میرے فرنٹ میں یہاں پر خریو کا پیڑ ہے کیا ڈزائن ہے جب میں ٹریکنگ کے لئے چلا جاتا ہوں تو میرا جو بریک فارٹ ہوتا ہے بہت ہی لیمٹ میں ہوتا ہے لائٹ میں ہوتا ہے جتنا میں لائٹ میں بریک فارٹ لیتا ہوں اتنی سپیڈز میں چلتا ہوں شاہین ایک ایگزمپل ہے پوری کائنات کے لئے پوری انسانیت کے لئے کیسی لائپ جیتا ہے وہ چکی والا لائکہ یہ ہے میرے برکل فرنٹ میں برف ہاتھ سے زیادہ ہے اور بہت ہی خوصر چھوٹی سی ندی ہے زیادہ برف ہے روڑ کی ایک طرف جوزر نے یہاں پر جو کٹائی کی ہے ایک طرف پورا کار دیا ہے برف کافی پیاس لگی ہے ہاتھ سے زیادہ اگر ایک بار میں نے برف ٹیسٹ کر لیا تو سوچو پورا دن مجھے برفی کھانا پڑے گا ایک نشہ سا بن جاتا ہے بھر دل کرتا ہے برفی کھاؤں میں پورا دن اتنا مزہ آتا ہے اس سے میں ابھی تھوڑا پرہز کر رہا ہوں برف خانے سے ناظرین یہ گرانٹ پیڑی ہے یہ چھوٹی سی ندی ہے یہاں پر یہ یہاں کی گزم کی ویو ہے آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہے بس لائک کا ہمیں کافی سفر کرنا پڑتا ہے آج میں نے سفر جو کرنا ہے آلمور ستر کلومیٹر سفر کرنا تو ناظرین آپ نے ایک میٹھا سا کمیٹس کرنا ہے جس سے ہونسلا افضائی ملتی ہے ابھی جو ٹائم ہے وہ ہے ساڑھے نو ساڑھے نو بجے میں یہاں پر پہنچا ہوں گرانٹ پیڑی میں خوبصورت پھول یہ سامنے وائٹ بھی ہے ریڈ بھی ہے یہ ویلکم کر رہے ہیں یہاں پر یہاں کا جو نام ہے یہ نام ہے یہاں پر گرڑ پھر ناظرین کیا لوکیشن ہے گزب کی میرے فرانٹ میں ہے ندی چھوٹی سی اس کے ساتھ میں ہی خوبصورت جنگل اور برف یہاں پر حج سے زیادہ ہے ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں بہت ہی خوبصورت لوکیشن چھترگالی والے یہ پورا بارڈر ایریا ہے ایک طرف ہے ڈسٹرگڈوڑا ایک طرف ہے ہم ڈسٹرگڈوڑا یہ ہے سامنے میرے فرانٹ میں ہے چھترگالا جس کی ہمیں تمنہ بڑے دنوں سے تھی کہ کب ہم چھترگالا میں پہنچیں ان خوبصورت بڑے بڑے پہاڑوں میں دو قسم کے بھیر پائے جاتے ہیں جنہیں بھالو بھی کہتے ہیں ایک ہے برون دوسرا ہے وائٹ اینڈ بلیک کالر کے یہ پائے جاتے ہیں ان خوبصورت پہاڑوں میں یہاں پر لپڑ ایک ہی قسم کا پائے جاتا ہے جسے ہم تندوہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ان پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں یہ سب سے خطرناک ڈینجرس ہے ان کی جو خراک ہے جو بیر وغیرہ ہیں یہ گھاس بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں یہ ان بھیڑ بگرو پر اٹیک کرتے ہیں جنگلی جانوں پر اٹیک کرتے ہیں یا یہ ہمارے جو پہاڑوں میں لاہو کی تعداد میں ہوتے ہیں چوہے وہ میں ہول بھی آپ کو دکھاؤں گا ان کو کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کھوڑ کے یہ نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں بیر یہ بھالو وغیرہ مشکل سے ایک دور پیڑ یہاں پر بچے ہیں تیس سال پہلے یہاں پر کوئی روڑ وغیرہ تھائین لوگ صرف پیادل سفر کرتے تھے لیکنی تف لائف تھی اس وقت لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلتے تھے پیادل اور شام کو بھدروہ میں پہنچتے تھے آج صرف دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں بھدروہ تاں بھائی روڑ پیاس حد سے زیادہ لگ رہی ہے کافی شدت سے اب برف میں کھا رہا ہوں اب ایسا نشہ بن گا ہے مجھے برف کا کہ بار بار پیاس لگ رہی ہے بار بار پیاس لگ رہی ہے اور بار بار میں برف کھا رہا ہوں پھر بھی کافی برف جو ہے پگل چکی ہیں کیونکہ آج دس پندرہ دن ہو گئے دھوپ بہت تیز ہے ہم نے آج لانچ وغیرہ بھی ساتھ میں رکھا ہے کیونکہ ایک دو لڑکے میرے ساتھ ہیں ان کو تھوڑا بھوگ بھی لگے گی میں تو آدھی ہو چکا ہوں مجھے صبح سے شام تاکر سفر کرنا ہے مجھے کوئی لانچ کی ضرور نہیں پڑتی ہے کیونکہ میں بلکل لائٹ میں کھانا کھاتا ہوں تب ہی میں سپیڈ سے سفر کرتا ہوں ٹائم کو چیز کرنا پڑتا ہے پھر دو ڈھائی تین گھنٹے مجھے لگ جاتے ایڈیٹنگ میں رب العالم کا شکریادہ کرتا ہوں کہ مجھے بار بار یہ موقع مل رہا ہے قدر نے کتنا سجایا ہمارے یہ پوری کائنات کو سجایا ہے کھوسر پہاڑوں کو سجایا ہے برف پانی ہوا جنگل جھرنے ناظرین آج بھی میں پچیس کلو ویڈ اٹھا کر سو کلومیٹر آرام سے سفر کر سکتا ہوں وہ بھی آپ ڈاون جگہ ہوں اور ان چٹانوں اور پہاڑوں میں ناظرین ابھی میں فائنلی باسکچالا میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر ایک چھوٹی سی ندی ہے ابھی میں کراس کرنے والا ہوں اس ندی کو کیا ویو ہے یار زبردست ناظرین ابھی میں روب رو ہوں باسکچالا میں ابھی لانچ بریک ہونے والا ہے میری آب کے بزرگ باسکچالے میں ہی کھانا کھاتے تھے یہ ہے جگہ باسکچالی والی جو ڈسٹنس ہے باسکچالا اور چھترگالا کا یہ ہے دو کلومیٹر کا ٹوٹل باسکچالا میں ہم نے لانچ کیا اور بہت ہی ٹیسٹی کھانا تھا اس میں چپاتی کی شروڑ چاوال اور پنیر کی سبزی تھی جب میں چھترگالا میں پہنچوں گا تب پتا چلے گا کہ کہاں تاک گریف والو نے برف ہٹا لیا کل پانچ چھ مر مجھے لگ جائیں گے چھترگالے تک پہنچنے میں ناظرین میرے فرنٹ میں میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ گریف کے دو آدمی ہیں یار لائف میں کتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے آلموسٹ ان کے پاس جو ہے تیل وہ ہے ساٹھ لٹر اور کتنا سٹرگل کر رہے ہیں یہ ہے لائف کنی محنت کرتے ہیں یار لوگ ہمیں ہرمیشہ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کی ہلف کرنا چاہیے ناظرین میں چھترگال میں پہنچ چکا ہوں دل میں بڑی خوشی ہوئی ہے اور سکون بھی ہے صبح ہم گھر سے نکلے تھے ساڑھے پانچ بجے پیرے سامنے جگہ بہت ہی خوبصورت برف کی بات اگر کروں میں یہاں پر پانچ چھے فٹ پانچ چھے فٹ برف ہے یہاں پر اگر یہاں سے کوئی سلپ اگر ہو جائے تو سوچ لو وہ کہاں پہنچے گا ناظرین بھدروہ کی ملٹے میں بھی خوشبہ آتی ہے کتنی خوبصور جگہ ہے بھدروہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ درمیان میں ہے سیٹی زیادتر آبادی میں نے دیکھئے بھدروہ میں وہ گاؤں میں ہی ہے یہ بھدروہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پاپولر جگہ ہے بھدروہ مجھے یہاں کی زبان بہت ہی پسند آتی ہے بھدروہ ہی بہت ہی میٹھی زبان ہے دل کو چھونے والی زبان ہے کیا ویو ہے زوردست یہ ملائی کی طرح ہے یہاں پر سفید گھلڈنڈا سے چھدر گلہ تک جو روڑ ہے ابھی بند پڑا ہوا ہے کافی برف ہے بہت زیادہ جڑیاں ہیں یہ بول رہی ہیں اوپر ہمارے خرو کے جنگل ہیں ان میں اور اس وقت اموشن ہو جاتا ہے انسان کہ یار کس نے کنی نیامتیں دیئے ہیں ہمیں اور ان نے بڑی بڑی نیامتیں دیئے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں تو میرے بہت سے فالور بھدروہ میں رہتے ہیں آج میں ان کو چھتر گلہ والا ویو بھی دکھا رہا ہوں بھدروہ کا بھی ویو دکھا رہا ہوں بھدروہ کا ایریا ہے یہ میرے سامنے نالٹھی ہے خوصورت ہے ہاتھ سے زیادہ ساتھ میں درجہ والا لاکھا ہے بہت ہی خوصور ایریا یہاں پر ہائیوے بس یہ بسولی ٹو بھدروہ جا رہا ہے یہ ہی روڑ جا رہا ہے بھدروہ کے لئے پہلے ہم پیادہ سفر صبح نکل دے شام کو ہم پہنچ جاتے تھے بھدروہ میں جب سے یہ روڑ بنا ہے جب یہ پکا ہو جائے گا روڑ پھر ہم دو ڈھائی گھنٹے میں بھدروہ میں پہنچ سکتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں and i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائکس کمنٹس ویڈیو کو شیئر کریں جو پہلی بار چینل پر آئیں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ نیٹ آپ کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں